موسیقی خواتین و حضرات اب میں حکومت البلوچتان کی طرف سے صوبائی ایکسلنس ایوارڈز حاصل کرنے والی شخصیات کے اسمائی گرامی کا اعلان کرتا ہوں جناب عبدالرزاق شعبہ تعلیم ایوارڈ مستوکلی ایوارڈ عبدالرزاق ولد دا جن ان کا قلمی نام اے آر داد ہے آپ کا تعلق بلوچتان کے شہر گوادر سے ہے آپ بلوچی زبان کے ایک بلند و بالا عدیب شائر اور نقاد ہیں آپ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے آپ کا اعزاز آپ تک پہنچا دیا جائے گا جناب نصار احمد شعبہ شعری ایوارڈ مستوکلی ایوارڈ جناب نصار احمد نصار یوسف قلمی نام سے عرصہ تیس سال سے دائد عرصے سے بطور بلوچی شائر اور عد بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کا تعلق بلوچتان کے دور دراز زلہ کھیج سے ہے دشوار گزار اور افتادہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود بچمند سے آپ شعر و شعری اور عدب سے لگاؤ رکھتے ہیں بہت اچھے شعری ذوق کے حامل ہیں شعری میں محلب زدک آواز دل پت گریم وہ آبانی کے نام سے ان کے تین شعری مجموعیں اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں جبکہ کچھ کتب تقبیل کے مراحل میں ہیں مقامی صوبائی اور قومی سطح پر لا تعداد مشاعروں میں اپنا کلام پڑھنے کا عزاز رکھتے ہیں اس کے علاوہ موصوف کئی عدبی تنظیموں سے وابستہ ہے شعری کے شعبے میں آپ کے غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت بلوچستان کی طرف سے ایوارڈ بڑھائے مستوکلی عطا کیا جاتا ہے جناب سابر علی شعبہ عدب افسانہ نگار ایوارڈ مستوکلی ایوارڈ سابر علی جو کہ ایک تعلیم یافتہ عالم فاضل نوجوان ہیں آپ کو قدرت نے بہت سی خوبیوں سے نوازہ ہے وہ نہ صرف زلا کیج میں بلکہ زوبہ بلوچستان کے طول و عرض میں مشہور و معروف ہیں وہ ایک ہما جہد شخصیت کے مالک ہیں وہ بیق وقت ایک بہترین شاعر افسانہ نگار ماہر تعلیم بشر دوست اور تجربہ کار منتظم ہیں آپ کا شیرین شاعری انسانیت فطرت جبلے بنی آدم کا حسین انتظاج ہے آپ نے اپنے عملی زندگی کا آغاز اس وقت کیا جب آپ کالیج سیکشن میں بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے مقابلاتی انتحان میں بلوچستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اتاشاد دگری کالیج تربت میں بطور لیکچرار بلوچی تائینات ہوئے آپ کے شاگر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف اداروں میں بطور آفیسرز کام کر رہے ہیں اسے بلوچی افثانہ نگار کی حیثیت سے بلوچستان بھر میں پڑھا اور پسند کیا جاتا ہے آپ اردو اور بلوچی زبان میں شاعری کرتے ہیں آپ شیر کہنے کی خدائدات صلاحیت سے مالا مال ہیں آپ کا شاعری مجموعہ دلوں کو افسردگی میں تمانت اور سکون قلب میسر کرتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک آلہ پائے کے موٹیویٹر بھی ہیں آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ کو متحرک کر کے کامیاب لوگوں کی فیرس میں شامل کیا آپ نے اپنے گاؤں میں تعلیمی پسماندگی کو دیکھ کر ایک اکیڈمی برمش کے نام سے قائم کی جس میں ہزاروں طلبہ تعلیم کے زیور سے بچپن ہی سے بڑی شغف رہی جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب بلوچی عدب میں ماسٹر کرنے سے آپ کا عدب سے متعلق تشنگی نبوش سکی تو آپ نے انگریزی عدب میں ماسٹر کیا آپ کے بلوچی افسانوں کے مجموعہ اور اردو شاعری کی دیوان زیر طباب ہے عدب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت بلوچتان کی طرف سے ایوارڈ برائے مستوکلی عطا کیا جاتا ہے برکت شاہ کاکر شعبہ تعلیم ایوارڈ عبداللیہ خونزادہ ایوارڈ ڈاکٹر برکت شاہ کاکر دوہزار اٹھ سے پلوچستان یونیورسٹی سے ملسلک ہیں اور بطورے اسسسٹن پروفیسر کام کر رہے ہیں آپ پشتو ثقافت اور پشتون شناسی پر بوسٹن یونیورسٹی میں پانچ مہینے تک قائم کیا اس کے ساتھ ساتھ پشتو شعبے میں پی ایش ڈی اور ایمفل کے پروگرامز کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا اور لگ بھگ پنتالیس ایمفل فازلین کو اس سلسلے میں بنیادی معاملت فرام کی ہے آپ کی تیس سے زائد مقالے پشتو عدب اور ثقافت کے حوالے سے پشتو اور انگریزی میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے مختلف پرائد میں شامل ہو چکے ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تحقیقے مجلوں میں بورڈ میں بطور ایڈیٹر منسلک ہیں آپ نے پشتو اکیڈمی ملگرے لکوال اور دیگر عدبی تنظیموں کے تشکیل نو میں مرکزی کردار ادا کیا ہے خصوصا پشتو اکیڈمی کے ساتھ گزشتہ سات سالوں سے بطور فانانس سیکٹری اپنے خدمات ذرزاکاران طور پر شیئر کر رہے ہیں خصوصا عالمی کانفرنسز سیمیناروں اور علم و فکر پر مبنی مقالمے کی روایات رکھنے میں ان کا کردار نمائی رہا ہے عدب کے ساتھ ساتھ آپ کے مطالعے اور خدمات کا دائرہ پشتون کلچر اور فوکلور کے علمی پوٹنشل کو بازیافت کرانے میں بھی رہا ہے جوب کے تاریخی وادی کی روایتی اور شفاہی کلچر کو باقاعدہ علمی اور سائنسی بنیادوں کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کاکر کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ایک تحقیقی گرانٹ سے نوازہ ہے اس تحقیقی پروجیکٹ پر کام سلسلہ روان تک مکمل ہو جائے گا علمی عدبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تعلیمی عمل میں موجود نفرت انگیز مواد پر نیشنل کمیشن فور جسٹس اینڈ پیس پاکستان کمیشن براہ انسانی حقوق ایچ آر سی پی اور کالیج فور یوڈ ڈیولپمنٹ سی وائے اے ای ڈی کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ رضاکار محقق اور تربیتکار کام کرتے رہے ہیں تعلیم کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت ایبلوشتان کی طرف سے ایوارڈ براہ عبداللی اخونزادہ اتا کیا جاتا ہے جناب ڈاکٹر شفیق العالم شعبہ شائری ایوارڈ عبداللی اخونزادہ ایوارڈ ڈاکٹر شفیق العالم پچھلے تقریباً چھالیس سال سے دائد عرصے سے بحیثیت ایک شائر اور ایک کونہ مشک مصنف کے طور پر بلوشتان کے مختلف شیر و عدب کے حلقوں میں جانے جاتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موصوف کی پیدائش کے چھ ماہ بعد آنکھوں کی بینائی جاتی رہی لیکن اس کے باوجود آپ نے حمت نہیں آری اور زندگی کے تمام نشیب و فراز کا جوہ مردی سے مقابلہ کیا آپ کا تعلق بلوشتان کے زلق قلعہ عبداللہ کے دور افتادہ علاقے چمن سے ہے آپ نے کئی پراویٹ منظمتیں اختیار کی اور مرک فارماسوٹیکل کمپنی سے بطور ورکر برپور زندگی گزار کر ریٹائر ہوئے آپ بہت سی عدبی تنظیموں سے وابستہ ہیں جن میں نابیناؤں کی مختلف مقامی اور غیر ونقوامی تنظیمیں بھی شامل ہیں شاعری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اطراف میں حکومت بلوشتان کی طرف سے ایوارڈ برائے عبدالالی اخونزادہ اطا کیا جاتا ہے شکریہ جناب سابزادہ حمید اللہ خان مرہوم شعبہ عدب ایوارڈ عبدالالی اخونزادہ پروفیسر حمید اللہ بائیس اگس انیس سو سنتیس کو کاکڑ قبیلے کے گھر پشین میں پیدا ہوئے میٹرک ہائی سکول پشین سے انیس سو چھپن میں کیا آپ نے تین زبانوں اور تین سبجیکٹس میں ایم اے کیا اور ریاض یونیورسٹی سعودی عرب سے ڈپلومہ اور پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ جناب نے پانچ زبانوں میں شعر و شائری کی ہے اور پانچ زبانوں میں سو کتب کے تصانیف کی ہے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دو سو سے زائد مقالات و مزامی اخبارات و رسائل میں اب تک شائع ہو چکے ہیں عبدالالی اخونزادہ ایکسلنس ایوارڈ دوزار آٹھ صوبائی عدبی ایوارڈ دوزار پانچ دوزار تین حسن کارکردگی ایوارڈ الخدمت والفیر سوسائیٹی پرشین پانچ دسمبر انیس سو ستانوے پشتو کلچر اسوسییشن راولپنڈی ایوارڈ انیس سو نینانوے مہنامہ نوائے پتھان لاہور شیل دوزار دو زلانت عدبی سطور برشور کے طرف سے زیادہ عدبی خدمات کے ایوارڈ انتیس اپریل دوزار چھے پشتو ترنن کی جانب سے ایکسلنس پرفارمنس گول میڈل از طرف دوزار انیس میں ستارہ امتیاز بھی لے چکے ہیں عدب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت بلوشسان کی طرف سے ایوارڈ برائے عبداللی اخونزادہ عطا کیا جاتا ہے آپ کا انتقال ہو چکا ہے لہٰذا آپ کا ایوارڈ آپ کے فرزن جناب صاحب زیادہ امین الحسن وصول فرمائیں گے جناب ایسار حسین زوق شعبہ تعلیم ایوارڈ مالک داد کلاتی ایوارڈ جناب ایسار حسین زوق بلوشتان بالخصوص جھالاوان کے اس پسماندہ علاقے میں علم و آگہی کا جذبہ شروع صحیح دل میں لیے ہوئے تھے اور جو ہی ان کی تعلیم مکمل ہوئی آپ نے دور دراز اور پسماندہ علاقوں جو کہ ناخواندگی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے علم و آگاہی کی روشنی سے مرور کرنے کا آغاز انقلابی انداز میں کیا وڈ میں درس و تدریس کے لیے آپ نے وقت کی پابندیوں کو خاطر میں لائے بغیر اس سلسلے کو صبح شام جاری رکھا اور سکول کے باقاعدہ طلبہ کو پڑھانے کے بعد وہ محلے کے بچے بچیوں کو ممپ پڑھایا کرتے تھے بچیوں کی تعلیم کو اجاگر کرنے میں بہت جل انہوں نے قبائلی معاشرے میں اپنا ایک ہم خیال گروپ بنا لیا اور یوں لڑکیوں کے لیے ایک بند معاشرہ بہت جل کھلنے لگا تعلیم کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف پہ حکومت بلوشتان کی طرف سے ایوارڈ برائے ملک داد کلاتی عطا کیا جاتا ہے آپ کا گزشتہ طال انتقال ہو چکا ہے لہٰذا آپ کا ایوارڈ آپ کے پرزن جناب انور عزیز اصول کریں گے جناب حسین بخش ساجد شعبہ عدب ایوارڈ مالک داد کلاتی ایوارڈ جناب حسین بخش ساجد بلوشتان میں تقریباً تیس سال سے زائد بطور شاعر و عدب اور صحافی براہوی اور اردو زبان میں خدمات سر انجام دیتے آ رہے ہیں آپ کا تعلق ذلقلات سے ہے پہلی تانیاتی بطور براہوی بلوچی لیکچرار علامہ اقبال اپن یونیورسٹی اسلام آباد ہے جہاں پاکستانی زبانوں کے حوالے سے نہ صرف بیشتر کتابیں چھپنے کا عزاز حاصل رہا بلکہ شعبہ پاکستانی زبانوں کے توسط سے مختلف سیمینارز اور سمپوزیم میں منقض کرواتے رہے ہیں اور اب گورنمنٹ پوسٹ گیجویٹ کالج سریاب میں بطور اسسسنٹ پروفیسر اور چیئرمین لٹریری سوسائیٹی کالج اور مدیر اعلی کالج مجلہ بولان اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ایم فل تصوف کے انوان پر بھی کام کر چکے ہیں دوہزار تین میں لاہور میں منقضہ عالمی پنجابی سیمینار میں براہوی بلوچی عدب میں صوفیہ کا کردار کے انوان سے جبکہ اسلام آباد میں منقضہ ورکشاپ میں با انوان براہوی بلوچی عدب میں خواتین کا کردار اور کراچی میں براہوی اکیڈمی کے توسط سے منقضہ سمیدار میں براہوی عدب میں مزہ نگاری کے انوان سے مقالے پڑ چکے ہیں بچمنہی سے شیر و عدب سے لگاؤ رکھتے ہیں شائری میں ان کی کتابیں پیلنک پھلرنگ تجلی نورہ اور گرداب کے نام سے چھپ چکی ہیں جبکہ ان کے غیر مطبوع کتابوں میں جماز پاکستانی صوفی شہرہ کے کلام کا منظوم براہمی ترجمہ براہوی عدب میں تصوف کی روایات کا تحقیقی جائزہ لہو میں کلم اردو مجموع کلام پیرام براہوی افثانے اور براہوی آزاد نظموں کا مجموعہ بھی چھپنے کے منتظر ہیں حمدونات تصوف براہوی غزلیں اور بچوں کی شعری کے حوالے سے براہوی عدب میں ایک مطبع نام رکھتے ہیں ریڈیو اور ٹیلویزن سے بطور شعر کمپیر اور رائٹر تیس سال سے منسلک ہے لہذا ابلوشتان میں شعر و عدب اور آرٹ کے لیے گرام قدر خنباز سر انجام دینے پر پروفیسر حسین بخش ساجد کو شعبہ شعری میں صوبائی ایکسسلنس ایوارڈ دوہزار انیس ملک داد کلاتی براہوی کے لیے نامزد کیا جاتا ہے عدب کے شعبے میں آپ کے غیر معاملی خدمات کے اعتراف میں حکومت ابلوشتان کی طرف سے ایوارڈ بڑھائے ملک داد کلاتی اتا کیا جا رہا ہے جناب محمد اکبر نسیم محمد شہی شعبہ شعری ایوارڈ مالک داد کلاتی ایوارڈ اکبر نسیم محمد شہی ایک منفرد براہوی شعر ہیں آپ نے زبان و عدب اور تاریخ و ثقافت کی حفاظت اور ترقی و ترویج کے لیے کافی کام کیا ہے مونگچر کی سرزمین سے نئے اُبھرنے والا نوجوان اکبر نسیم انیس سو اکاسی میں مونگچر میں پیدا ہوئے انیس سو بانوے میں شعری میں قدم رکھا اگر ہم اسے براہوی کے سب سے کم عمر شعر کہیں تو غلط نہ ہوگا یہی سبب ہے کہ آپ نے براہوی شعری میں بہت جلد کافی نام کمائیا اسی طرح آپ نے مونگچر میں براہوی اکیڈمی پاکستان کا برانچ قائم کیا اور آپ وہی مونگچر برانچ کے صدر تائینات ہوئے ان کی اپنی ذاتی تنظیم بھی ہے جس کا نام کوہ ماران عدبی کاروان مونگچر کے نام سے ہے نوجوان شاعر اکبر نسیم کا مجموع کلام جتائی ناناخر سال دو ہزار بارہ میں چھپ کر صوبائی ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئی اور آپ نے ایوارڈ حاصل کیا اکبر نسیم محمد شاہی کی دو کتابیں تیار ہیں آپ انسانی زندگی کی تمام کیفیات کو براہوی زبان میں شاعری کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے کلم بند کرتے ہیں چونکہ موصوب استاد الشاعر فتح محمد شاد کے زیر سایہ شیر و سخن کے فند سے بخوبی واقفیت حاصل کی ہے بلکہ آپ کی شاعری پر فتح شاد کی شاعری کا کافی اثر ہے اکبر نسیم کی اکثر شاعری کیسٹوں میں عام ہے آئندہ بھی توقع یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنی قیمتی خیالات فن اور فکر سے مالعمال کریں گے شاعری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت بلوشتان کی طرف سے ایوارڈ برائے ملک داد کلاتی عطا کیا جاتا ہے عطا الرحمان خوجی حکومت بلوشتان میں اس وقت بحیثیت اسسسٹنٹ ایگزیکٹیو آفیسر کام کر رہے ہیں ان کی تعلیمی قابلیت میں ایم اے اسلامیات ایل ایل بی ایم ایسی ریاضی اور دورہ تفسیر القرآن شامل ہیں ملازمت کے دوران انہوں نے ایم سی ایم سی سمیہ بیس سے زائد تربیتی کورس مکمل کی ہیں ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے قابل قدر تعلیمی اور علمی خدمات بھی سر انجام دی ہیں پچھلے دس سالوں سے وہ مختلف تعلیمی اداروں جیسے آئی ٹی یونیورسٹی بلوشتان سردار بہادر خان یونیورسٹی نمل انفال اکیڈمی سیریز اکیڈمی اور مقابلے کے امتیانات میں سے لینے کے خواہش مند طلبہ کو اسلامیات مطالعہ پاکستان اور حالات آزرہ کے مضامی پڑھا رہے ہیں انہوں نے نم کوئٹا میں حاضر سرویس سرکاری افسران بی پی ایس سیونٹین یعنی سیونٹین گریڈ اینڈ بی پی ایس ایٹین کو تربیتی لیکچرر بھی رہے ہیں تعلیمی اور اسلامی موضوعات کے متعلق ان کے پچیس سے زائد آرٹیکل کالم پاکستان کے انگریزی کے سب سے بڑے مہانہ جانگیر ورل ٹائم میں شائع ہو چکے ہیں آپ انگریزی کتاب فیبرک آف اسلام کے مصنف بھی ہیں جسے جانگیر برادرز لاہور نے شائع کیا یہ کتاب بنیائندی طور پر سی ایس ایس پی سی ایس کے امتحانات میں خواہش مند طلبہ کے لیے ہیں آپ پچھلے دس سالوں سے پی ٹی وی کے تعلیمی مذہبی اور حالات حاضرہ کے پروگراموں میں بحیثیت مذبان اور ترزیہ نگار حصہ لے رہی ہیں اس حوالے سے آپ نے تین زبانوں انگریزی اردو اور پشتوں کے پروگرام کیے ہیں عدب کے شعبے میں آپ کے غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت بلوچستان کی طرف سے ایوارڈ برائے امیر محمد امیر عطا کیا جاتا ہے محترمہ ڈاکٹر ساجدہ نورین شعبہ تعلیم ایوارڈ امیر محمد امیر ایوارڈ ڈاکٹر ساجدہ نورین وائس چانسلر سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی بلوچستان کی ایک نامور ماہر تعلیم اور محقق ہے آپ کئی اہم عہدو پر فائز رہیں ان کی تعلیمی خدمات کی فیرس طویل ہے آپ گزشتہ انیس سالوں سے بلوچستان یونیورسٹی میں پوسٹ گریجوئٹ کو تعلیمی ایڈمنیسٹیشن اور منیجمنٹ کی تعلیم دیتی رہی ہیں آپ تعلیم سے مطالق مختلف موضوعات پر تئیس سے زائد مقالات تحریر کر چکی ہیں آپ نے پاکستان میں عالی تعلیم کے لیے ایک موڈل پیش کیا ہے جس کی بنیاد پر یونیورسٹی انڈسٹی سے مطالق ہے اس کے ساتھ انٹر پرنیورشپ ویمن بزنس انکیوبیشن سینٹر ویمن ٹکنالوجی پارک کے ذریعے بے روزگاری کو ختم کرنے پر کام کر رہی ہیں آپ نے پی ایش دی یونیورسٹی برائے خواتین کراچی سے حاصل کی جبکہ یونیورسٹی آف مانچسٹر یوکے سے تعلیم پولیسی اور منصوبہ بندی میں ماسٹر کیا آپ نے ایم ایم یونیورسٹی آف لشتان کوئٹا سے کیا اس کے علاوہ انسانی حقوق کے مطالعہ پر ڈپلوما بھی حاصل کیا فضلطات انسٹیٹوٹ آف ہیومن رائٹس اسلام آباد میں کمپیوٹر لیٹرسی یونیورسٹی آف مانچسٹر یوکے اس کے برین بینچ سے کمپیوٹر فنڈیمنٹل میں سرٹیفکیٹ حاصل کیا امریکہ اور الیکٹرونک آفیس سے بنیادی اصول حکومت پاکستان آئیٹی اور ٹیلی کوم دیویجن نیز وہ انٹرنیشنل کمپیوٹر ڈرائونگ لیسنس بھی رکھتی ہیں آپ نے برطانیہ میں تعلیم کے لیے میرٹ پر بریٹش کونسل شیوننگ ایوارڈ حاصل کیا جبکہ اپنی تعلیمی خدمات کے عوض بلوشتان یونیورسٹی کی طرف سے سٹار ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں بلوشتان کی واحد ویمن یونیورسٹی کی واحد سانسر ہونے کے ناتے آپ میاری تعلیم اور تحقیق کے ذریعے خواتین کو بائی اختیار بنانے کے لیے انتھک کام کر رہی ہیں اور بین الاقوامی میار سے مطابقت کے ساتھ بلوشتان میں تعلیم کو بہتر بنانے کی تکو دو میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ پیش کر رہی ہیں تعلیم کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت بلوشتان کی طرف سے ایوارڈ ورائے محمد امیر عطا کی اجازہ ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خٹک شعبہ تعلیم ایوارڈ امیر محمد ایوارڈ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خٹک جام بلوشتان میں بطور چیئر پرسن شعبہ اردو ہیں جو بیس سال سے اردو تحقیق و تدریز سے وابستہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر معروف شخصیت ہیں آپ نے فروغی اردو کے لیے بے حد خدمات انجام دیئے ہیں اور جام بلوشتان میں تحقیقی مقالات لکھوانے کی روایت قائم کی اور ایم فل اور پی ایش ڈی کے نساب کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذابطوں کے مرتب کی اور عالمی تحقیقی رجانات کو فروغ دیا اور اس کی بنیاد رکھی آپ اردو زبان و عدب کے سلسلے میں کئی بین الاقوامی قومی اور علاقائی کانفرنس وں میں شرکت کر کے اپنے خیالات سے مستوید کر چکے ہیں انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ایچی سی کے تحت منقد ہونے والی ورکشاپوں میں بی ایس ایم فل پی ایج ڈی کے نصاب کو باریک بینی سے چھان پھٹک کرنے کے بعد نصاب تشکیل دیئے بہت محترم معزز اور مایاناز اسادزہ کے ساتھ ایسے نصاب کی تحریک عمل کو مکمل کیا جو جدید تحقیق کے تقاضیوں کی تکمیل کے لیے ضروری تھے آپ نے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹا کی زیر تمام انٹرمیڈیٹ میٹرک میڈل اور پرائمری سطح کی اردو کی تدریسی کتابوں کی نظر سانی کی جس کے بعد مذکورہ کتب آج بھی درس و تدریس میں شامل ہیں آپ بلوچستان کی عدوی ایوارڈ کمیٹی اسوسییٹ پروفیسر کے انتخاب کے لیے ماہر مضمون بھی منتخب کیے گئے آپ مختلف جامعات میں پی ایش ڈی اور ایم فل کے مقالات کی قدر پیمائی اور زبانی امتحان کے منتحن رہے اور یہ سلسلہ تحال جاری ہے دکٹر خالد محمود خطر جامعہ بلوچستان کی سینٹ اکیڈمی کانسل کے ممبر ہیں جبکہ مختلف جامعات کی شعبیہ اردو کی بورڈ آف سٹڈیز اور شعبیہ جاتی ریسرچ کمیٹی کی چیئرمین اور ممبر بھی ہیں ان کی خدمات سے بلوچستان میں اردو تحقیق کمیار عالمی سطح کو چھو رہا ہے جو اس صوبے کے لیے قابل افتخار کی بات ہے تعلیم کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں حکومت بلوچستان کی طرف سے ایوارڈ برائے امیر محمد امیر عطا کیا جاتا ہے معزز خواتین وزرات آج کی پروکار تقریب اختتام پذیر ہوئی